پاکستانی ڈراماز کی کہانیاں ہمارے معاشرے کی ان تلق حقیقتوں کو سامنے لاتی ہیں جس کا سامنا حقیقت میں آئے روز کرنے کو ملتا ہے اسی وجہ سے پاکستانی ڈراماز کو باقی ڈراما انڈسٹریز پر واضح برتری بھی حاصل ہے جیاں سال 2019 میں لاہور کے ایم اے او کالج میں ایک دردناک واقعہ پیش آتا ہے جس کی تفصیلات کے مطابق اس کالج کے ایک پروفیسر محمد افضل پر کالج کی ایک لڑکی کی جانب سے جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ اس پروفیسر نے مجھے حراس کیا ہے اس الزام کے بعد اس پروفیسر کو نہ صرف اپنے ہی کالج میں رسوا کیا گیا بلکہ اس کی بیوی اور گھر والے بھی اس انسان سے متنفر ہو گئے تھے سکرین پر اس پروفیسر کا لکھا گیا ایک خط بھی پڑا جا سکتا ہے مگر ہمارے ملک میں سب سے گندہ ٹرینڈ جو شروع ہو چکا ہے وہ می ٹو کا ٹرینڈ ہے ہم نے اکثر می ٹو لکھا دیکھا بھی ہے اس ورڈ کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ اگر کہیں بھی کسی بھی لڑکی کو حراس یا تنگ کیا جا رہا ہے تو وہ بھی آواز اٹھا سکتی ہے مگر اس کا ہرگز مقصد یہ نہ تھا کہ ہم جوٹھی پروموشنز اور گریڈز کی خاطر می ٹو کا مس یوز کریں جو کہ سال دوزار انیس میں پروفیسر محمد افضل کے خلاف کیا گیا تھا اور آخر کار اس پروفیسر نے دنیا سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی اب یہاں پاکستانی ڈیریکٹرز کو بھی پتا ہے کہ بھئیہ ساس بو سے ہٹ کر کسی ایسے ٹاپک پر سٹوری بنائی جائے جو منفض اور معاشرے کی ریل سٹوری کو پریزنٹ کریں جی ہاں بات ہو رہی ہے دراما سیریل ڈنگ کی جس کا پروڈیوسر انڈسٹی کا جانا پچانا نام فاد مصطفیٰ ہے اور پروڈیوسر اور ڈیریکٹر نے سال دوزار انیس میں لور کالج میں اس پروفیسر کے واقعہ پر ڈرامے کی کہانی بنائی ہے اور اس ڈرامے کو پسند کرنے کی ایک اور وجہ ایکٹر بلال عباس کی ڈنگ پینٹری ہے جبکہ کچھ فینس کا ماننا یہ بھی ہے کہ بلال عباس چیخ ڈرامے کی طرح ڈنگ میں بھی ایک منفرد کردار کے ساتھ سامنے آئے ہیں اور ساسا ڈنگ ڈرامے کے ڈریکٹر بدر محمود نے اس سے پہلے بھی چیخ اور بلال جیسے ڈرامے بھی ڈریکٹ کیے ہیں ڈنگ ڈرامے کے مرضی کرداروں میں بلال عباس، سنہ جاوید، فاد شیخ، عزیکہ ڈینیل، نومان اجاز اور یسرا رزوی شامل ہیں ڈنگ کے دیگر ادھکاروں میں بھی انڈسٹی کے بڑے نام شامل ہیں ڈنگ ڈرامے کے ادھکاروں کی سکرین پر ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کی کیمسٹی کو تو دیکھائی جا سکتا ہے مگر ان ہی ایکٹرز کی اپنی اصل زندگی میں کون کون محبت ہے اصل زندگی میں کون کس کا ہم سفر ہے اس سب پر بات ہوگی مگر اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے ڈنگ ڈرامے کی سائیڈ رولز میں ایک نام ایکٹرز یاسرہ رزوی کا بھی شامل ہے ایکٹرز یاسرہ رزوی نے حقیقی زندگی میں عبدالحادی سے شادی کر کے یہ مثال قائم کی کہ محبت میں ایڈ ڈیفرنس میٹر نہیں کرتا جیئے ایکٹرز یاسرہ رزوی نے سال دوزار سولہ میں عبدالحادی سے پسند کی شادی کی تھی چونتیس سالہ یاسرہ رزوی اور چوبیس سالہ عبدالحادی کا شمار پاکستان چوبیس کے ان قبض میں کیا جاتا ہے جن کے درمیان عمر کا کافی واضح فرق ہے اور یہ جوڑی مین سٹریم میڈیا کے علاوہ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا فورمز پر بھی ایکٹیو نظر آتی ہے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے نئے ٹیلنٹ میں ایک نام فاد شیخ کا بھی شامل ہے جو آج کل ڈراما سیریل ڈنگ کی لیڈ رول کاسٹ میں بھی شامل ہیں ہینڈسوم ایکٹر فاد شیخ کی حقیقی زندگی میں ہم سفر کی بات کریں تو فاد شیخ نے دوزار بارہ میں پاکستانی سنگر شایدہ منی کی بیٹی مہرین سے لب میرج کی تھی فاد اور مہرین کا ایک خوبصورت سا بیٹا بھی ہے جس کی پدائش پر مہرین فاد نے اپنی پرسنل اکاؤنٹ پر فینس کے ساتھ اپنی فیلنگز بھی شیئر کی تھی اگر بات کریں ازیکہ ڈینیل کے حقیقی زندگی میں ہم سفر کی تو کرسچن فیملی سے تلق رکھنے والی ازیکہ ڈینیل کو انڈسٹری میں کسی کے ساتھ لیشن میں نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی میڈیا پر ان کی ایسی کوئی نیوز سامنے آئی ہے ازیکہ ڈینیل سے ایک انٹرویو میں ان کے حقیقی زندگی کے ہم سفر کے بارے میں پوچھا گیا تو ازیکہ نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں پلان کیا اور نہ ہی کوئی ایسا جس سے میں کلوز بورننگز میں ہوں کرسچن فیملی سے تلق رکھنے والی اس پاکستانی ایکٹرس کی مکمل زندگی کی کہانی جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پر کلک کر سکتے ہیں ایکٹنگ کی دنیا میں بچہ مانے جانے والے ایکٹر نومان اجاز بھی ڈنگ کی لیڈ رول میں شامل ہیں نومان اجاز کی حقیقی زندگی میں ہم سفر خوبصورت لیڈی ربیہ نومان ہیں اور جوڑی کے تین خوبصورت جوان بیٹے بھی ہیں نومان اجاز کی بیوی کا انڈسٹری سے کوئی تلق نہیں ہے جبکہ بیٹوں کو موڈلنگ اور برینڈز فوٹو شوٹز میں دیکھا گیا ہے بات کریں اس ایکٹر کی جنہوں نے اپنی خوبصورت لک اور بیسٹ ایکٹنگ کی وجہ سے اپنا نام پاکستان کے ٹاپ ایڈ ایکٹرز میں منوایا اور آج ہر ڈیریکٹر کی بھی یہی خواہش کہ انہیں اپنے ڈرامے میں کاسٹ کر کے اچھی ریٹنگز حاصل کیجئے جی ہاں بات ہو رہی ہے ہر دل عزیز ایکٹر بلال عباس کی شاید کم لوگ اس بات سے بھی واقف کہ بلال عباس کے والد کریچی پولیز میں ایزا ڈی ایس پی سرف کر رہے اور والدہ پاکستانی ٹاپ فیشن ڈیزائنر ہیں جبکہ بلال عباس نے اپنا بی بی اے مکمل کرنے کے بعد ایزا موڈل اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا تھا بلال عباس کی حقیقی زندگی میں ہم سفر کی بات کریں اور ایکٹر بلال عباس کے مطابق ان کا شادی سے پہلے ریلیشن میں یقین ہی نہیں ہے بلال عباس کے مطابق اگر آپ کو اپنے پیشن سے محبت ہو تو آپ کی ڈیریکشن اور گول صرف اپنا کام ہی ہوتا ہے جی ہاں بلال عباس پاکستانی ان ایکٹرز میں سے ایک ہیں جو اس انڈسٹی کی گلیمر ورڈ میں بھی نکاح کے بغیر ریلیشن میں رہنے کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی طرف سے ایسا کوئی مومنٹ دیکھنے کو کبھی بھی ملا ہے اور اسی وجہ سے بلال عباس کو پاکستانی انڈسٹی کا ہر دل عزیز ایکٹر بھی مانا جاتا ہے پاکستانی انڈسٹی کی خوبصورت اور ٹیلینٹڈ ایکٹرز میں ایک نام ایکٹرز سنہ جاوید کا بھی شامل ہے سنہ جاوید شادی کے بعد ڈنگ ڈرامے میں ایک بار پھر انہی اداوں کے ساتھ جلوہ گر ہیں سنہ جاوید نے سال دوزار بیس میں پاکستانی سنگر عمیر جسوال سے پسند کی شادی کی تھی شادی کی تقریب میں انڈسٹی کے مشہور چہروں نے شرکت بھی کی اور عمیر جسوال اور سنہ کی جوڑی انڈسٹی کی خوبصورت جوڑیوں میں سے ایک ہے مولتان سے تلق رکھنے والے پاکستانی پروڈیوسر اور ایکٹر شہود الوی بھی ڈراما ڈنگ میں اہم کردار نے باہر رہے ہیں اگر شہود الوی کی حقیقی زندگی کی بات کریں تو شہود الوی کی حقیقی زندگی میں ہم سفر سمینہ ہیں اور سمینہ اور شہود کی تین بیٹیاں سجل، عریبہ اور عریجہ شہود ہیں شہود الوی کی فیملی کچھ موڈلنگ شورس میں دیکھی تو گئی ہے مگر شہود الوی کی فیملی کا پاکستانی ڈراما انڈسٹی سے کوئی تلق نہیں ہے پاکستانی سیلیپٹیز کی نئے نئی معلومات اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ